کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر موڈل اور ادھاکار سنیتہ مارشل نے مصحب تبدیل کرنے سے متعلق پوچھے گئے سوال کی جواب میں کہا ہے کہ میرا اسلام قبول کرنے کا فیلحال کوئی ارادہ نہیں ہے تفصیلات کے مطابق سنیتہ مارشل نے نادر علی کے پوڈکاسٹ میں شرکل کی جہاں دلچسپ باتیں کی اس دوران ادھاکارہ نے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اپنی زندگی کے مختلف پہلوں اور شعب اس انڈسٹری سے متعلق بات کی پوڈکاسٹ کے دوران نادر علی نے سنیتہ مارشل سے مصحب تبدیل کرنے سے متعلق سوال کیا میسوان کا پوچھنا تھا کہ آپ مسیحی اور آپ کے شہر ادھاکار حسن احمد مسلمان ہیں بچے کون سا مذہب فولو کر رہے ہیں اور مذہب تبدیل کرنے کی حوالے سے آپ کا کیا ارادہ ہے اس پر سنیتہ مارشل کا کہنا تھا کہ ان کے بچے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں شادی سے قبل ہی میں نے اور حسنی فیصلہ کر لیا تھا کہ بچے کس مذہب کو فولو کریں گی انہوں نے خود سے متعلق کہا ہے کہ میرا فیلحال مذہب تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھ پر سسرالیوں کی جانب سے کوئی دباؤ ہے مجھے آج تک سسرال میں کبھی کسی نے اسلام قبول کرنے سے متعلق نہیں کہا ہے میرا ایک خواب ہے کہ میں دنیا کی ہر جگہ دیکھوں میری ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ سال بھر کام کر کے پیسے جمع کروں اور ہر سال ایک نئے سیاحتی جگہ پر جاؤں واضح رہے کے اداکارہ سنیتہ مارشل اور ان کے شوہر اداکار حسن احمد کے دو ہزار آٹھ میں شادی ہوئی تھی ان کے دو بچے بھی ہیں